میری والدہ میری بڑی بہن تھی سیالکورٹ سیکٹر پہ بلکل سرد پہ ہمارا گھر تھا اور جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو خاندانوں کو عورتوں کو بچوں کو وہاں سے نکلنا پڑا تو اس میں ماری والدہ ہمیں لے کر نکلی اور بمباری کے دوران لے کر نکلی اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمارے گھر کے آس پاس توپیں لگی ہوئی تھی اور پاکستان کی فوج جوابی حملہ شروع کر رہی تھی سیالکورٹ سیکٹر پہ دشمن کے خلاف ایسے ایسے موجزات دیکھنے کے ملے ہیں میرے والد اینی شاہد ہیں اس بات کے کہ ایک سیکٹر پر ہماری توپوں کی مدد کی ضرورت پڑی ہماری پیادہ فوج کے مرچے تھے جن پر دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت شدید تھا اور ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی زیادہ دو تین کلومیٹر آگے وہ دشمن کے ٹینکوں کے پوزیشنز تھی اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے دشمن تک نہیں پہنچ سکتے اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت مدد نہ دی جاتی اپنے فرنٹ لائن کو تو سیلکورٹ شہر کا ایک پورا سیکٹر جو ہے دشمن قبضہ کر لیتا اللہ کے توقل پر یقین کریں افسروں کی آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے اللہ کے بروسے پہ اللہ کے آسرے پہ کر کے دشمن کی طرف توپوں کا مو کر کے فائر کیا ہے اور ناقابل یقین بات ہے کہ گولہ تقریباً دھائی تین منٹ لیتا ہے فائر ہونے کے بعد توپ کا اپنی مندل پہ پہنچتے ہوئے تین منٹ کے بعد وائرلیس پہ جو آگے ہمارے مورچے تھے وہاں سے نعرے تکبیر کے آوازیں آنے لگی کہ دشمن کے توپیں ٹھیک ٹھیک ٹینکوں کے بیچ میں گر رہے تھے جو کہ ہماری توپ کی آخری حد سے بھی کئی کلومیٹر آگے تھا نہ اس سے پہلے کبھی توپ نے اتنا دور فائر کیا نہ اس کے بعد کبھی اتنا دور فائر کیا اس موقع پر جب ضرورت تھی تو اللہ کی طرف سے تائد آئی ہزاروں واقعات ایسے ہیں یہ باتیں